دوستو بھارت کا اتحاس ہجاروں سال پرانا ہے اور اس بات کی نشانی ہمیں آج بھی بھارت کے الگ الگ حصوں میں دیکھنے کو ملتی ہے ہمارا دیش کئی ساری پراشین کتھاؤں اور راجوں سے بھرا پڑا ہے جن میں سے کئی سارے راج کبھی نہ کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ ہی جاتے ہیں ہم نے بھارت کی کئی ساری پرانی کتھاؤں اور سب بھیتاؤں کے بارے میں جانا ہے لیکن دوستو کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بھارت کا سب سے پرانا مندر کون سا ہے اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھارت کے سب سے پرانے مندر کے بارے میں جس کے بارے میں 90% لوگ نہیں جانتے لیکن دوستو بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے گجارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کربیا ہمارے چینل کو سسکرائب جروع کر لیجئے کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی بجا سے ہی ہمیں آگے اور بھی بیڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے چلیے بیڈیو شروع کرتے ہیں بشوے میں بھارت کا اتیاس کتنا پرانے اور بشال ہے یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بھارت کے سب سے پرانے مندر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں یہ مندر ہے منڈیشوری مندر جو بھارت کے بیہار راج کے کیمور جلے میں استحت ہے دوستو آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کے مطابق یہ انداجہ لگایا گیا ہے کہ یہ مندر لگوک چودہ سو سال پرانا ہے جسے آج کے سمعے میں بھارت کا سب سے پرانا مندر کہا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس مندر میں آج بھی بھگبان شب اور ماں شکتی کی پوجا کی جاتی ہے آپ یہ جو مندر کا اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں اسے چھے سب بیس ایسوی میں بنا مانا جاتا ہے دوستو کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں اس سے پہلے بھی کئی سارے مندر ہوا کرتے تھے یہاں کے لوگوں کی ماننیتہ ہے کہ اس مندر کی رکھچا چند اور مندر نام کے راکچس آج بھی کرتے ہیں پورانے کتھاؤں کے مطابق ماں درگا نے جب چند راکچس کا بد کیا تھا تب مندر نام کا راکچس یہاں کی پہاڑیوں میں آ کر چھپ گیا جس کے بعد ماں درگا نے اس راکچس کا بد بھی یہی کیا تھا تب ہی سے اس مندر کو ماں مندشوری کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس مندر کے اندر پنچ مکی شبلنگ بھی موجود ہے جسے ناغہ سامراجچہ کا مانا جاتا ہے جو 110 ایسی سے 1500 ایڈی کا مانا جاتا ہے یعنی کہ ہم اس مندر کو جتنا پرانا مانتے ہیں یہ مندر اس سے بھی پرانا ہے دوستو اس مندر میں موجود پنچ مکی شبلنگ بھی کسی رہیسے سے کم نہیں ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ شبلنگ سمج کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے اس شبلنگ کا رنگ صبح کے بک تو کچھ اور دوپہر کے بک تو کچھ اور اور شام کے سمج اس شبلنگ کا رنگ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے اب یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے اس کا پتہ آج تک نہیں چل پایا ہے دوستو اس مندر کے بارے میں ایک اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کسی جانبر کی بلی بھی ایک انوکھے طریقے سے دی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بکرے کی بلی دینے کے بعد بھی بکرا زندہ رہتا ہے اس مندر میں بلی دینے کے لیے پہلے بکرے کو لائے جاتا ہے اور بلی کی پرتھا کے انوصار مندر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے بعد مندر کا پجاری اس بکرے پر کچھ شابل چھڑک دیتا ہے جس سے کی بکرا ترند بےہوش ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ دیر بعد بکرا پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کے بعد اسے مندر سے باہر لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ بلی کی پرتھا بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ بکرا بھی جیویت رہتا ہے دوستو یہ مندر منڈیشوری پہاڑی کے اوپر استحت ہے جو 603 فٹ کی اونچائی پر ہے مانا جاتا ہے کہ یہ مندر بھارت کا سب سے پرانا مندر ہے اور اس مندر میں آج بھی پوجا کی جاتی ہے اس مندر میں دیش بھر سے بھگتے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں دوستو کیا آپ بھی اس مندر میں ایک بار درشن کرنے کے لیے جانا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تب تک کے لیے جائے ہم اور دینکس فور واشنگ دس ویڈیو